زمین کہنے لگی میں تجھ سے افضل ہوں اس لیے کہ مکہ مدینہ میرے سینے پہ ہے آسمان کہنے لگا زمین میں تجھ سے افضل ہوں کہ عبر کرم جب بھی برسا ہے بارش جب بھی برسی ہے محسین کہنے لگی آسمان نراد نہ ہو تو بات کر دوں اگر عبر کرم بارش تجھ سے برسی ہے تو محمد کے قدموں کو بوسہ دینے کو تو بھی ترستا رہا یہ صرف میرے مقدر میں آیا ہے تیرے مقدر میں نہیں آیا آسمان کہنے لگا میرے سینے پہ چاند کتنا نور والا ہے میرے سینے پہ چاند کتنا نور والا ہے زمین کہنے لگی میرے سینے پہ کالی کملی والا ہے تیرے چاند میں داغ ہو سکتا ہے محمد کے چہرے میں داغ نہیں ہو سکتا سب کہہ دو صل اللہ علیہ وسلم کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے چاند کے چہرے سے تشبیح دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں میرے محمد کا چہرہ صاف ہے سب کہہ دو صل اللہ علیہ وسلم حضرتِ طلحہ فرماتے ہیں حضرتِ جابر فرماتے ہیں حدیث کے اندر میں رات کو حضور صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں نے حضور سے کوئی بات کرنی تھی کوئی سوال کرنا تھا کوئی بات پوچھنی تھی حضور مسجد نبی میں سو رہے تھے سب کہہ دو سبحان اللہ آرام فرما رہے تھے رات چودویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا ادھر آمنہ کا لال مسجد نبی کے فرش پہ سو رہا تھا میں نے حضور کی پیشانی پہ نظر ڈالی اچانک میری نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی میں اس چاند کو بھی دیکھتا ہوں اس چاند کو بھی دیکھتا ہوں دل نے کہا فیصلہ کر وہ اچھا کی یہ اچھا وہ سونا کی یہ سونا وہ خوبصورت کی یہ خوبصورت دیکھتے دیکھتے آخر میرے دل نے گواہی دی کہ جاور اس کے چہرے پہ چھائیاں ہیں اس کے چہرہ ساف نظر آتا ہے سب کہہ دو سبحان اللہ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس دن آقا مدینے میں آئے اس دن سے اچھا روشن دن مدینے پہ نہیں آیا جس دن پاک نبی کو موت آئی اس دن سے مدینے میں اندھیرے والا دن کبھی نہیں آئے فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں کملی والا ہمارے گھروں میں آ جاتا تو ایسے معلوم ہوتا جس طرح چودویں کا چاند اتر کے ہمارے گھر پہ آ گیا سب کہہ دو سبحان اللہ آسمان کہنے لگا زمین میں تجھ سے افضل ہوں کہ چاند کتنا نور والا میرے سینے پہ ہے زمین کہنے لگی تیرے سینے پہ چاند نور والا ہے میرے سینے پہ کالی کملی والا ہے آسمان کہنے لگا زمین میں تجھ سے افضل ہوں کہ جنت میرے سینے پہ ہے زمین کہنے لگی آسمان نراض نہ ہو تیری جنت کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تیری جنت کو کسی نے ایک جنت میرے سینے پہ بھی ہے جس کو جو مدینہ آتا ہے دیکھتے جاتا ہے سب کہہ دو سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو اللہ تمہیں مدینہ دکھائے میرے آقا نے کہا میرے ممبر اور میرے روزے کے درمیان کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علماء نے تحقیق یہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ جنت کا اصلی ٹکڑا ہے جنت میں بھوک نہیں لگے گی علماء نے اس حدیث پہ بڑی بحث کیے جنت میں بھوک نہیں ہوگی جنت میں پیاس نہیں ہوگی علماء کہتے ہیں کہ تم مدینہ میں جا کر بیٹھ کر تو دیکھو نہ تمہیں بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی جا کر دیکھو تو صحیح حضور نے فرمایا میرے روزے سے لے کر میرے ممبر کے درمیان کا جتنا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے آسمان کہنے لگا زمین میرے سینے پہ جنت ہے زمین نے کہا تیری جنت کو کسی نے دیکھا نہیں میرے سینے پہ ایسی جنت ہے جو بھی مدینہ آتا ہے وہ اللہ تمہیں مدینہ دکھائے آمین کہہ دو مدینہ جنت ہے مدینہ لا اقسم بحاظ البلد وان تحلم بحاظ البلد اللہ کہتے ہیں میرے نبی مجھے اس سحر کی گلیوں کی قسم ہے جن گلیوں میں تو چلتا ہے جن گلیوں کی قسم خدا کھائے وہ جنت سے کم نہیں ہے وہ آلہ جنان میں اللہ نے جنت کی قسم نہیں کھائی مدینہ کی گلیوں کی قسم کھائی ہے اللہ باغ نے قرآن میں جنت کے بازاروں کی قسم نہیں کھائی مکہ کے بازاروں کی قسم کھائی ہے کیوں کملی والے کے قدم لگے کملی والے کا جہاں قدم لگتا ہے وہ جنت بنتی ہے بولو وہ میرا ایمان ہے جس بستر پہ کملی والا بیٹھا وہ بستر جنت کے بستروں سے آلہ جن گلیوں میں کملی والے چلے وہ جنت کی گلیوں سے وہ گلیاں آلہ جن بازاروں میں کملی والا چلا وہ بزار دنیا کے بزاروں سے آلہ جس برتن میں میرے پاک نبی نے کھایا وہ جنت کے برتنوں سے برتن آلہ جس چار پائی ٹوٹی بھی میرا نبی سویا وہ چار پائی جنت کی چار پائیوں سے خوبصورت جو بیویاں میرے پاک نبی کے گھر میں آئیں وہ جنت کی ہوروں سے آلہ جو آدمی میرے پاک نبی کی جوتیوں میں بیٹھے جنت کا فرشتہ جبرائیل بھی مقابلہ نہیں کر سکتا سب کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ جو میرے پاک نبی کے سر پہ پگڑی آئی دنیا کی کروڑوں پگڑیاں مل جائیں اس پگڑی کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو کرتہ میرے پاک نبی کے تن پہ آیا دنیا کے سفوف کمخواب ملالو اس کرتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو جوتی پیر پاک نبی کے پاؤں میں آئی دنیا کی تم سویزل لینڈ نہیں اٹلی نہیں فرانس نہیں امریکہ نہیں دنیا کے ہر ملک کی جوتی لے آو پاک نبی کی اس جوتی کے ذرے کا مقابلہ نہیں کیوں کہ میرے پاک نبی کے قدموں کے ساتھ وہ جوتی جڑ گئی ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب تفصیل سے بات کہی کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے آپ کو کرتے میں بھی دیکھا ہے بغیر کرتے کی دیکھا ہے میں نے آپ کے کرتے پہ کبھی مکھی بیٹھتے نہیں دیکھی آپ نے کرتہ بھی اتارا تو میں نے کبھی آپ کے جسم پر مچھر اور مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا جو اللہ پاک نبی کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے نہ دے اتنا نبی پاک ہے کہ جبرائیل بھی پاک ہونے میں میرے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتا سب کہہ دو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جبرائیل اتنا پاک نہیں جتنا میرا مصطفیٰ پاک سب کہہ دو سبحان اللہ اللہ کا آسمان اتنا پاک نہیں جتنا میرے پاک نبی کا مدینہ پاک جنت بھی مقابلہ میرے پاک نبی کے روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ حضور نے فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْبَرِي رَوْزَتُمْ مِرْيَازِ الْجَنَّةِ جو دونوں جنت میں سو رہے ہیں کہہ دونا سبحان اللہ ایک حضور کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے سو رہا ہے دوسرا صدیق کے پاؤں میں اپنا کندھا لگا کے سو رہا ہے قبریں تین اس طرح ہیں یہ حضور کی قبر ہے یہاں ابو بکر کی قبر ہے یہاں عمر کی قبر ہے کہہ دو سبحان اللہ میں نے حدیبندے سے مسافہ کرے گا جانتے ہو کون ہیں فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن حق جس کو بولا کر اللہ جس کو بولا کر اپنے سامنے مسافہ کرے گا فرمایا وہ عمر فاروق ہو سبحان اللہ قرآن ہاتھ میں ہیں جھوٹ کہوں خدا میری زبان کو بند کر دے حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں بخاری کی حدیثیں حضرت انف فرماتے ہیں حضور نے کہا قیامت کے دن اللہ پاک جس بندے سے سب سے پہلے ہاتھ ملائے گا وہ میرا عمر ہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ جب عمر سے ہاتھ پہلے ملائے تو یہ جنت میں بھی پہلے جائے گا میرے آقا نے سنو موتی کیا کہا فرمایا یہ ہاتھ ملا رہا ہوگا میرے ابو بکر کو دلہ بنا کر فرشت جنت میں پچھا چکے سب کہہ دو سبحان اللہ فرمایا یہ ہاتھ ملا رہا ہوگا ابو بکر کو دلہ بنا کر خدا کے فرشت جنت میں پچھا چکے یہ جنت ہے یہ بولو یہ جنت ہے میرے آقا نے کہا میرے ممبر اور میرے روزے کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے بلال جنت کا موزن ہے بلال اور ظالموں جو آزان جنت میں ہوتی ہو وہی آزان کا فیصل آباد لاہور جنگ سرگودے والی آزانیں مت کہو ہندوستان والی آزانیں مت کہو آزان مدینے اور جنت والی کو سبحانہ اللہ تمہیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق اللہ تمہیں صحیح علماء نصیب کرے جو تمہیں قرآن و سنت کا نور دیں آسمان کہنے لگا زمین میں تجھ سے افضل ہوں کہ جنت میرے سینے پہ ہے زمین نے کیا کہا آسمان نراز نہ ہو تیرے سینے پہ وہ جنت ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن میرے سینے پہ ایسی جنت ہے جو غریب مدینہ آتا ہے وہ دیکھ کے جاتا ہے آسمان کہنے لگا زمین میں تجھ سے افضل ہوں میں تجھ سے زور سے بولتے آنا میرے ساتھ کہنے لگا میں تجھ سے افضل ہوں اس لیے کہ جبریل میرے سینے پہ رہتا ہے جبریل کہا رہتا ہے بولو کہاں رہتا ہے آسمان کہنے لگا جنت میں تجھ سے افضل ہوں کہ جبریل میرے سینے پہ رہتا ہے زمین نے کہا آسمان نراز نہ ہو تیرے سینے پہ جبریل ہے میرے سینے پہ ابو بکر صدیق سب کہہ دو سبحان اللہ زمین کہنے لگی آسمان نراز نہ ہو تو بات کر دوں جس جبریل پہ تو فخر کر رہا ہے پاک نبی کو میراج کی رات آسمانوں پہ لے گیا صدرت المنتحہ پہ جا کے چھوڑ دیا کہنے لگا آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے میرے پاک نبی کا ساتھ نہ دیا میرے سینے پہ جو ابو بکر صدیق رہتا ہے میرے پاک نبی کو مکہ سے کندے پہ اٹھا کر غار لے گیا غار سے مدینے لے گیا مدینے میں سو گیا آج تک واپس نہیں آیا سب کہہ دو سبحان اللہ یہ وفادار ہے یہ فرمایا جبریل سے کہہ وفا سیکھنی ہے تو ابو بکر سے سیکھو وہ صدرت المنتحہ پہ جا کے چھوڑ گیا یہ صاحب وفا ہے بولو او دنیا والو وفا سیکھنی ہے تو ابو بکر سے سیکھو خدا کی قسم آدم سے لے کر قیامت تک ابو بکر جیسا وفادار دنیا میں کوئی نہیں آیا یہ پاک نبی کا فرمان ہے کسی پیر ملہ کا فرمان نہیں پاک نبی کہتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک ابو بکر جیسا اللہ نے کسی نبی کو وفادار نہیں دیا کسی نبی کو وفادار نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فرمایا دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیے جتنے لوگوں نے میرے دین پر احسان کیے ہر ایک کا بدلہ میں مصطفیٰ دے چکا ہر ایک کا بدلہ میرا خدا دے چکا ابو بکر کے میں محمد پر اتنے احسان ہیں کہ میں مصطفیٰ دنیا میں ابو بکر کا بدلہ نہیں دے سکا کل قیامت کے دن خدا ابو بکر کو بدلہ ہے ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا بات آئی ہے عرض کرتا چلوں کہنے لگا حضرت علی افضل ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں میں نے کہا کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ ابو بکر سب سے افضل ہیں کیوں میں نے کہا ابو بکر وہ ہے جو ساری زنگی میرے پاک نبی کو یوں دیتا رہا سمجھنا ذرا میری بات ابو بکر وہ ہے جو میرے پاک نبی کو سارا کچھ یوں دیتا رہا علی وہ ہے جو سارا کچھ میرے پاک نبی سے یوں لیتا رہا سبحان اللہ ابو بکر یوں دیتا رہا علی یوں لیتا رہا ابو بکر نے مال دیا ابو بکر نے بیٹی دے دی ابو بکر نے تن دیا ابو بکر نے من دیا ابو بکر نے دھن دیا ابو بکر نے مال دیا ابو بکر نے لال دیا ابو بکر نے ماہو سال دیا ابو بکر نے عمر دے دی ابو بکر نے محمد کے قدموں میں جنت دے دی جب علی کو دیکھتے ہیں ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی گھر سے روٹی لیتے رہے ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی گھر سے کپڑے لیتے رہے حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ